سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج لائیو سیشن کے دوران ایک سوال آیا تھا اس سوال کو میں نے ادرس نہیں کیا کیونکہ میں اس کو ایک درس کی صورت میں ادرس کرنا چاہ رہا تھا اور پھر بعد میں بھی ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہے کیا یہ بات اقائد اہل سنت میں سے ہے یا مسلمات اہل سنت میں سے ہے اور اگر ہے اس کے دلائل کیا ہے میرا بھائی میں اب کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا آپ کو میں بخاری شریف میں نے جاتا ہوں ٹھیک ہے بات کتاب الانبیاء میں اس باب میں جہاں مقام صحابہ اور حب علی کرم اللہ و جھو کا ذکر ہے یہ تلنا کیوں کرتے ہیں لوگ وہ ایکچلی حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تلنا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم اور آپ تلنا کرنے والے کون ہوتے ہیں آئیے مولا علی سے خود پوچھ لیتے ہیں کیا خیال ہے حضرت علی کرم اللہ و جھو سے خود پوچھ لیتے ہیں بخاری شریف اٹھائیے حدیث نمبر ہے 3671 حضرت علی کرم اللہ و جھو سے ان کے اپنے صحابزادے محمد بن الحنفیر نے یہ سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں تو مولا علی کرم اللہ و جھو نے خود ارشاد فرمایا ابو بکر یہ مولا علی کے الفاظ ہیں ابو بکر قلت ثم من پھر میں نے پوچھا حضرت ابو بکر کے بعد قال ثم عمر کہنے لگے اس کے بعد عمر تو بخاری شریف کی اپنی حدیث حضرت علی کرم اللہ و جھو کی زبانی اس بات پر ایک دلیل اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا دوں کہ مولا علی خود فرما رہے ہیں آئیے باقی صحابہ کی رائے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ شاید یہ حضرت علی کرم اللہ ہوا جھو کا اپنا ایک پرسنل زاویہ ہو ویسے یہ جواب تو کافی ہے ان کے لیے جو یہ تلنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں یہ بھی بخاری شریفی کی روایت ہے کتاب الانبیاء میں حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ حدثنا سلیمان عن یحیہ بن سعید عن نافع ابن عمر ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی ان سے سلیمان نے حدیث بیان کی ان سے یحیہ بن سعید نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں منتخب اور ممتاز ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی رائے بتائی تابعین کو فَخُوِيَّرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرْ ثُمَّ عُثْمَان ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے سامنے واضح دلیل آگئی کہ صحابہ کی کیا رائے ہیں اور حضرت علی کررم اللہ وجہو کی کیا رائے ہیں یہ تو صحابہ کی رائے ہوگئی اچھا آئیے اب ایک درجہ اور اوپر چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتونہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اسی باب میں اسی کتاب میں کتاب الانبیاء باب 387 پچھلی والی باب 386 میں تھی یہ 387 باب میں ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کو کون محمد بن جبیر ابن مطعم اپنے والد جبیر ابن مطعم سے بیان کرتے ہیں تو وہ آئی تو آپ نے ان سے دوبارہ آنے کے لئے فرمائے آپ نے اس خاتون سے دوبارہ آنے کے لئے فرمائے انہوں نے کہا لیکن اگر میں جب اگلی دفعہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں یعنی ان کا مراد تھی کہ اگر آپ ظاہری حیات میں زندہ نہ ہوں وصال فرما چکے ہوں تو حضور نے فرمایا اگر تو مجھے نہ پا سکے ان لم تجدینی تو پھر ابا بکر کے پاس چلی آنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس سے آپ اور میں آپ کو کیا بتاؤں یہ میرے خیال سے بخاری شریف کی یہ تین روایتیں ان تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات کے لئے کافی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں